اسلام علیکم میں ہوں احسن محمود ویلکم تو زائنز لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اپنی نیوز پیپر ایپ کو کمپلیٹ کر لیا تھا اور اس کو ٹائڈی اپ کر لیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم اس کمپلیٹ ایپ کو آج کی ویڈیو میں ہم اپنی کمپلیٹ نیوز پیپر ایپ کا ڈیمو کریں گے اور یہ ویڈیو خاص طور پر ان کے لیے ہے جنہوں نے پورا کورس فولو نہیں کیا اور وہ دیکھنا چاہے ہیں کہ اینڈ ریزلٹ کیا تھا تو اس ویڈیو میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سٹارٹ کرنے کے لیے میں یہاں پہ براوزر کو اپن کر لوں گا اور اس ڈاکومنٹ سے سٹارٹ کریں گے ہم نے شروع میں پہلی ویڈیو میں بھی یہاں سے سٹارٹ کیا تھا اور اینڈ میں بھی یہی سے سٹارٹ کریں گے یہ ڈاکومنٹ آپ بڑی آسانی سے فائن کر سکتے ہیں اس یو آرل پہ جا کے zions.com slash newspaper app development course انٹر کریں گے یہ آپ کو اس ڈاکومنٹ تک لے آئے گا اس کے بعد یہاں پر اس ڈاکومنٹ میں یہ ایک لنک ہے جس کو کہ میں اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا جیسے جیسے ہم اس کی جو بیسکلی ویڈیوز ہیں وہ ریلیس کرتے جائیں گے ایچ اور ایویٹھنگ یہاں پہ آتی جائیں گے اور بھی اگر کچھ کورس کے لیٹیڈ ہوا تو وہاں آتا جائیں گے مینلی ہماری پروجیکٹ ریکوارمنٹس تھی کہ ہم نے آتھ انٹیگیشن کو ہنٹل کرنا ہے ریجسٹر لاؤگین اس کے بعد ہماری ریکوارمنٹ تھی ہمارے پاس لسٹ یہاں گریڈ ویو میں نیوز شور ہی ہوں اس کے بعد وہاں پہ آپشن ہونا چاہیے کی ورڈ، ڈیٹ، کیٹیگری اور سورس کے ساتھ سرچ کرنے کا اس کے بعد پرسنللائز نیوز فیڈ کا ایک پیج ہونا چاہیے جہاں پہ نیوز پیپر، ڈیوزر پریفرنس کی بیس پہ لوڈ ہونے چاہیے اور وہاں پہ آپشن ہونا چاہیے سورسز، کیٹیگریز اور آتھرز کو اپڈیٹ کرنے کا اور لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ پوری ایپ ریسپونسیو ہونی چاہیے یہ ہمارے پاس کچھ ڈیٹا سورسز تھے جس کو ہم نے اس کورس میں یوز کیا اور اور اس کے علاوہ ہماری جو ادھر ریکوائرمنٹس تھی وہ یہ تھی کہ ہماری دو اپس ہونی چاہیے ہیں فرنٹ اینڈ ری ایک چیز کے ساتھ بیک اینڈ لاراول کے ساتھ اور جو کونسپس ہیں پروگرامنگ وہ ہم نے فولو کرنے پہ اور یہ بیسیکل ہمارا اپشنل تھا اس لیے ہم نے اس کو یوز نہیں کیا لیکن یہ ہم نے رکھا ہوا تھا کہ اگر کہیں پہ ایمیجز شو کروانے کی ضرورت ہوگی تو ہم اس کو یوز کریں گے ہماری کونٹیکٹ دیتے ہیں تو اب ویڈاوٹ فردر ڈیو اپ کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ آئیں گے اور یہ ہماری فرنٹ اینڈ اپ کا یوارل ہے لوکل ہوس کے اور یہ ہماری اپ ہے ہم نے اس کورس میں یہ پوری اپ بنائی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ ان یہ جو یو آئی ہے اس کو میں نے ریڈکس یو آئی کے ساتھ بنایا ہے تو اگر کوئی ریڈکس یو آئی سیکھنا چاہتا ہے تو یہ کورس اس کے لیے بیسٹ اپشن ہے اس میں پورا ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوئی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فارم ویلیڈیشن چاہ رہی ہے فارمز کے لیے ہم نے فارمک کو یوز کیا تھا تو اگر کوئی فارمک یوز کرنا چاہتا ہے تو اس کو کریں فارمز کے لیے ویلیڈیشن کے لیے ہم نے زٹ کو یوز کیا تھا تو اگر کوئی اس پیکج کو سیکھنا چاہتا ہے تو یہ کورس ونس اگین اس کے لیے یہ بہت ہی ایک سوٹے بل کینڈیڈیٹ ہے last but not least ہم نے اس میں اپی ہینڈلنگ کے لیے ریاکٹ کیوری کو یوز کیا تھا تو ونس اگین اگر کوئی ریاکٹ کیوری کو سیکھنا چاہتا ہے کہ ریاکٹ کیوری کیا ہے کیسے کام کرتا ہے تو وہ بھی اس پورس میں اس کو سیکھ سکتا ہے راؤٹنگ ہم نے اس پورس میں فولو کیا ہے ریاکٹ راکٹر ویسکس تو اگر کوئی ورزن 5 کو جانتا ہے ورزن 6 کو سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ کورس گریٹ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور کمپلیٹ ہوگا صرف سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے بلکہ ایک فل فلیچ کورس ہے جو کہ آپ کو پورا سکھائے گا ان سب چیزوں کے متعلق اور بھی بہت زیادہ کچھ اس میں ہم نے ٹائپ سکرپٹ کو بھی یوز کیا ہے تو وہ بھی ایک آپ کے لیے بڑا ہی پلس پوائنٹ ہے اگر آپ ٹائپ سکرپٹ کی بیسک اور ایڈوانس ٹوپکس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس میں کور دیا گیا اب اور زیادہ ڈیلے نہیں کرتے اور سائن اپ کرتے ہیں لیٹسے یہاں پہ میں نے اپنا نام لکھا اور یہاں پہ میں ایک ای میل یوز کرتا ہوں جو مجھے پتا ہے کہ اس سسٹم میں اگزیسٹ کرتی ہے یہاں پہ میں پاسورٹ کرتا ہوں اور پاسورٹ کنفرم کر دیتا ہوں ابھی یہ فرنٹ اینڈ ویلیڈیشن کے ساتھ ہوا ہے اور یہاں پہ میں نے یہ ڈیمو پرپرزیس کے لئے بھی کہا ہوا ہے کہ فرنٹ اینڈ فرم ویلیڈیشن انیبل جا اگر ہم اس کو کلک کریں گے تو یہ ڈیسیبل ہو جائے گی مطلب بیک اینڈ سے آئیں گے لیکن ابھی میں اس کو کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایرل بیک اینڈ سے آیا ہے یوزر اوریڈ اگزیسٹ اگر یہاں پہ میں اس کو چینج کرتا ہوں لیٹسے یہاں پہ کچھ ایٹ کرتا ہوں اور پاسورڈ میچ نہیں کرتا تو یہ اب فرنٹ اینڈ پہ ہو رہا ہے لیکن اگر میں اس کو ڈیسیبل کر دیتا ہوں اور اس کو پھر کچھ کرتا ہوں تو یہ فرم فرنٹ اینڈ پہ ویلیڈیشن اس کی وجہ سے ڈیسیبل ہو گئی ہے اب اگر میں اس کو سینڈ کروں گا تو آپ دیکھ سکتے کہ بیک اینڈ سے آئی ہے کہ پاسورڈ کنفرمیشن میچ نہیں ہوئی تو یہ چیز بھی ہم اس کورس میں میں نے سکھائی ہوئی ہے اوکے وافز آ جاتے ہیں اس پہ اب یہ میچ کرے گا تو پرانا ایرر آ گیا اور اب ہم یہاں پر ایک نیو یوزر کر لیں گے اور کنٹینیو کریں گے اور اس سے پہلے ایک دفعہ اس کو بھی ٹرائی کر لیں گے یوزر نیم بھی یہ بیک اینڈ سے آیا اور اگر میں اس کو چیک کر دوں گا اور کچھ ویلیو اینٹر کروں گا کلیر کر دوں گا تو یہ فرنٹ اینڈ پہ ہے تو یہ ساری ویلیڈیشن ہم نے فرنٹ اینڈ بیک اینڈ پروپر ویلیڈیشن اس میں ایمپلیمنٹ کی ہے اور بہت ہی زیادہ کنسیپس کو ہم نے سرڈی کیا ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بہت اچھے ساتھ سبمٹ کریں گے اور یہ ہمارا اکاؤنٹ کریئٹ ہو گیا یہاں پہ اب یہ بسیکلی ایپی اے فیچنگ ہو رہی ہے اور اس ایپی اے کی ساری ڈیٹیل ہمیں یہاں پر ملتی ہے یہ ریاکٹ کیوری کا کمال ہے ہمارے پاس یہ یہاں پہ ریاکٹ کیوری میں یہاں پہ یہ دیکھیں اس نے بتا دیا کہ یہ فریش سپیٹ میں ہے جو بھی اس کا ڈیٹا آیا تھا ساری چیزیں ہم یہاں پہ ریاکٹ کیوری میں اگر میں نے اس کو لیٹ سے ری فیچ کرنا ہے تو میں یہاں پہ آلام سے یہ بٹن دفا کے ری فیچ بھی کر سکتا ہوں حالانکہ ہمارے پاس وہاں پہ بھی ایک بٹن تھا لیکن یہ ریاکٹ کیوری کا کمال ہے یہ بہت ہی زبردست کول ہے جو کہ اس کورس میں پورا سکھایا گیا ہے یہ آگیا یہاں سے ہم اگر اس پیج پہ کلک کرتے ہیں تو یہ راؤٹنگ امپلیمنٹیشن میں آئی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس کا ڈیٹیل پیج ہے اور یہ ساری ui میں نے ریڈکس ui کو یوز کرتے ہوئے بنائی ہے جو کہ بہت ہی زبردست ui ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اگر اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ ایکسٹرنل لنک پہ لے جائے گا جس کے لیے کہ میں نے کپیسٹر ایپی آئیز کو یوز کیا ہے اور سپیسپیکلی کپیسٹر براوزر ایپی آئی کو یوز کیا ہے تو یہ ایک اور پلس پوائنٹ ہے اگر آپ نے کپیسٹر کی ایپی آئیز کو جاننا ہے سپیسپیکلی جو ایپی آئیز ہم نے اس کورس میں کورس میں کورس کی ہے وہ براوزر کی ایپی آئی ہے اس کے علاوہ ہم نے جو اپی ای کور کی ہے وہ ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں یہاں پر براؤزر کی اپی ای کو کور کی ہے پریفرنسز کی اپی ای کو کور کی ہے ٹوست کی اپی ای کو کور کی ہے یہ تین اپی ایس کو ہم نے اس کورس میں کور کی ہے تو ان تین اپی ایس میں سے اگر کوئی بھی اپی ای آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کورس بھی سیکھ سکیں اس کے علاوہ ایک اور چیز جو یہاں پہ بھی آئی تھی میں یہاں پہ لوگ آپ کروں گا یہ جو چیز آ رہی ہے یہ ہم نے react توسٹی فائی کو یوز کرتے ہوگے تو اگر آپ یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے تو یہ بھی اس کورس میں سکھایا گیا اب ہم لاغن کرتے ہیں لیکس سے پہلے ایک invalid user کے ساتھ outlook.com password صحیح رکھ لیتے ہیں submit کریں گے تو وہ کہے گا کہ یہ email exist نہیں کرتے ہیں email صحیح دیتے ہیں password غلط کر دیتے ہیں تو وہ کہے گا کہ password invalid details ہے اگر دونوں چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں تو پھر یہ لاغن کر دے گا once again proper validation کی ہوئی ہے اور یہاں پر ساری جو چیزیں ہیں وہ proper SPA manner کے ساتھ چاہ رہی ہیں ابھی تک مارا پیج ایک دفعہ بھی refresh نہیں ہوا next continue کریں گے اور یہاں پہ اب let's say کہ ہم ایک keyword search کرتے ہیں کیونکہ یہ ساری جو اپی ایز ہیں وہ یونٹیل سٹریٹ کی ہیں تو ہم کو کوئی generic field search کرنی پڑے گی let's say iPhone اس کو میں سرچ کرتا ہوں اور یہاں پہ بڑا مزیدار کام ہوگا submit کروں گا یہ URL میں سیٹ ہوا ہے ہم نے جو چیزیں تھی اس کی state maintenance کے لیے اس کو URL میں سیٹ کیا اور URL میں as it is سیٹ نہیں کیا ہم نے اس کو encrypt کر کے سیٹ کیا تو اس کے لیے جو چیز ہم نے یوز کی وہ crypto js ہم نے یوز کیا تو اگر کوئی اس چیز کو سیکھنا چاہتا ہے کہ crypto js سے ہم encrypt اور decrypt کیسے کرتے ہیں ڈیٹا تو اس کورس میں وہ بھی سکھایا گیا ہوا ہے اور URL میں کیسے سیٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے basically react router کا use search parameters کی جو query ہے اس کو use کیا تھا تو اگر کوئی اس کو سیکھنا چاہتا ہے تو یہ بھی اس کورس میں کروایا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا exactly جو ہم چاہتے تھے وہ یہاں پہ load ہو چکا ہے news feed میں جاتے ہیں یہاں پہ once again یہ وہ والا ڈیٹا فیچ کرے گا جو کہ user کی feed پہ مطلب یہ options ہیں جو user define کر سکتا ہے اس میں change یہ ہے کہ user یہاں پہ search نہیں کر رہا بلکہ اپنی preference define کر رہا کہ مجھے یہ authors چاہیے ہیں یہ یہ categories چاہیے ہیں یہ یہ sources چاہیے ہیں اور ایک دفعہ submit کر دے گا let's say میں entertainment چاہتا ہوں اور submit کر دیا تو یہ save ہوگی یہ preference back end میں بھی save ہوگی ہے فرق کیا میں ابھی بتا دیتا ہوں یہاں پہ کہیں پہ url وغیرہ میں save نہیں ہوگی یہ direct back end میں save ہوئی ہے اوکے میں news articles میں واپس آتا ہوں ایک دفعہ page کو refresh کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو state ہے جو form کی state ہے وہ کیونکہ front end پہ ہے تو اس وجہ سے جیسے یہ basically ابھی یہ user کا data fetch کر رہا تھا اور اس کے بعد اس میں ہم نے authentication HOCs route guards ان کو بھی handle کیا ہے مطلب کہ اگر آپ react.js میں route guards کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں تو یہ بھی اس میں سکھایا گیا with react router v6 یہ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو یہ بھی اس course میں سکھایا گیا یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس form کی جو state ہے وہ url میں store ہے مطلب کہ یہاں پہ اگر میں once again وہی iphone 15 کو search کرتا ہوں submit کرتا ہوں تو یہ url میں store ہوگا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ refresh پہ یہ گائب ہو جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ refresh کرنے پہ یہ exact چیز یہاں پہ ہونا ضروری ہے میں refresh کرتا ہوں تو کیونکہ یہ exact یہاں پہ تھی اس وجہ سے اس کو departs کیا decrypt کیا اور یہاں پہ اس کو set کر دیا اگر یہاں پہ کوئی بھی shape کا نہیں آپ کریں گے let's see یہاں پہ q کی جگہ q کی بات کی آتا ہے v آتا ہے let's see تو ہم یہاں پہ q v لگا دیتے ہیں enter کرتے ہیں تو یہ اب invalid ہو گیا یہ decrypt نہیں ہو سکے گا تو یہاں پہ جو form ہے اس میں کوئی value سیٹ نہیں ہوگی وہ basically جو default values ہیں جو empty empty ہے اس کے ساتھ چلے گا تو اس چیز کو بھی handle کیا رہا ہوا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ میں دکھا بھی دیتا ہوں کہ کوئی error وغیرہ ہماری console میں نہیں ہے console میں کوئی error نہیں ہے یہاں پہ کوئی error نہیں ہے ہم نے کوئی warnings نہیں رہنے دی اپنے project میں کسی قسم کی کوئی basically glitch نہیں رہنے دیا یہاں پہ اگر v کی جگہ دوبارہ q لگا دوں گا تو یہ proper ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ واقعہ آگیا لیکن news feed میں آئیں گے تو یہ data وہی پہ ہے کیونکہ یہ backend میں set ہوا ہوگا ہے یہ front end میں set ہوئی نہیں رہا یہ backend میں set رہا ہے یہاں پہ جب ہم set کرتے ہیں تو وہ چیز directly backend میں set ہو جاتی ہے اور یہ ہمیشہ اب یہاں پہ news ہو آئیں گے وہ پھر entertainment کی آئیں گے کیونکہ یہ چیز ہم نے backend میں set کی ہوئی ہے my account میں آتے ہیں اور یہ simply کیونکہ ہمارے پاس my account میں کوئی as such چیز نہیں تھی لیکن یہاں پہ اس کو update کر دیتے ہیں update اور یہ ہمارا update ہو گیا refresh کریں گے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ وہ وہاں پہ set ہے اور اور یہ سارا کچھ اور backend کی اپی ایس جو کہ ہم نے یہاں پہ postman میں test کی یہاں پہ آپ دیکھ سکیں گے میں نے اوٹ اپی ایس کو test کر کے دکھایا user کی اپی ایس کو test کر کے دکھایا اور search اور feed کی اپی ایس کو test کر کے دکھایا نہ صرف اتنا بلکہ ہم نے جو third party چاروں اپی ایس تھی ان کی بھی testing کی ان کو سمجھا کے اوکے یہ کیونسی اپی ایس کیسے کام کر دی ہے یہاں پہ ایک ایک اپی ای کو ہم نے properly ان کی documentation کو سمجھا کیسے سمجھتے ہیں ان کی testing کی ان کو properly backend میں implement کیا یہ سارا کچھ ہم نے اس کوٹس میں complete کیا یہ آپ کے لیے great resource ہے اگر آپ react.js کی development شکھنا چاہتے ہیں laravel کی development شکھنا چاہتے ہیں formix شکھنا چاہتے ہیں kapیسٹر شکھنا چاہتے ہیں react router v6 شکھنا چاہتے ہیں ten stack یہ ساری چیزیں آپ کو سکھائے گا اور proper project بھی اس پہ سکھائے گا صرف concept سکھا کے روک نہیں جائے گا بلکہ اس کو implement کر کے دکھائے گا جو errors آئیں گے ان کو resolve کرے گا اور میں یہاں موجود ہوں اگر آپ کو کوئی مسئلہ آئے گا اور آپ comment section میں comment کریں گے تو میں اس کا reply کروں کریں as a react js developer or time skip developer or laravel developer whatever you want to be lastly اگر اس کو سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور all پر سیٹ کریں یہ ہماری demand ہے آپ سے اگر آپ کو اس کو سے فائدہ ہوتا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ آپ نے فرنڈ کے ساتھ اور سوشل میڈیا پر contact list میں شیئر کریں تاکہ آپ ہی کی طرح دوسرے جو میمبر سے وہ بھی اس کو سے فائدہ حاصل کر سکیں جن کو ابھی تک ضائعوں کی یوٹیوب چینل کا نہیں پتہ یہ میری آپ لوگوں سے demand آپ کے message کو like کروں گا اور یہ آپ کی appreciation ہوگی میری پوری محنت کی جو میں نے اس course میں کی اور میرے لیے یہ basically appreciation ہوگی اور motivation ہوگی کہ میں اس طرح کے اور باقی courses اور جو already courses لائنز کے YouTube چینل پر چل رہے ہیں ان سب کو complete کروں تو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اس کے بعد کمنٹ ضرور کریں کیونکہ وہ آپ کی verification ہے وہاں پہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کنفرم کر رہے ہیں کہ سر آپ نے ہمارے لئے اتنا کام کیا تو جو کام آپ نے ہم سے require کیا ہم نے آپ کے لئے کیا تھنک کیو ویڈی مچ میں آپ سے ملوں گا نیکس کورس میں سب تک کے لئے اللہ حافظ